سال دوزار تیز جاتے جاتے آہر کچھ ایسے زخم دے ہی گیا جنہیں شاید اب بولنا مشکل ہو آپ اپنی زندگی میں ایک دم حشاش پشاش ہوتے ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے دوستو اسی طرح کا کچھ حادثہ پیش آیا اوزیر اور مضمل کے ساتھ حادثہ جتنا حطرناک تھا لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ دونوں کی جانیں بچ گئیں اگر بائیک کی بات دوستو کی جائے تو ساری کی ساری نئی بائیک جو ہے فرنٹ سے بلکل ٹوٹ چکی تھی اور اس کی چیسس میں بھی کارو آ گیا تھا پھر کیا دوستو اس ٹیڈی چیسس کو اتارا گیا اور سارا سمان اتار کے دوبارہ سے واپس رکھ دیا گیا اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ کیا ویسی بائی آگے پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا بتاتا ہوں تو پھر کیا دوستو ہم نے ایک بار پھر سے اوزیر کی بائیک کو ان ٹاپ کروایا اور اس کی ساری بائیک کا سمان نیا لگوایا اور اس کی بائیک کو پھر سے ایک دفعہ بمبو بنا کے رکھ دیا چلیں اب دیکھتے ہیں آگے خود پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم بیک بید نیو بلوگ ویڈیو بائیک کیسے ہو آپ سب ٹھیک ٹاگو ہریہ سے ہو تو یار فائنلی آج وہ دن آ چکا ہے ایک شورٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جس میں آپ کو ایک بائیک دکھائی تھی بالکل ڈیمو جو ہو چکی تھی فرنٹ سے آج میں آپ کو وہ بائیک دکھانے والوں کے کون سی بائیک ہے یار اور کیسے ایکسیڈانٹ ہوئے ساری ڈیٹیلز بہرہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ بائیک جو ہے ازیر کی بائیک تھی اور وہی ڈرائیو کر رہا تھا پیچھے مزمبل بھی بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے ان کا ایکسیڈانٹ وہیرہ ہوا ہے تو انشاءاللہ جو وہ بائیک بھی آپ کو دکھائیں گے پھر اس کو انشاءاللہ ریکاور کریں گے لاسٹ میں تو فائنل لک بھی آپ کو دکھائی جائے گی اب ہوا کیا کہ یار یہ دونوں جو ہیں سیدھے آ رہے تھے بائیک سے اور سامنے ایک بندہ آیا وہ روڈ کروس کر رہا تھا بائیک سے اور مطلب کہ ہلتی اس کی تھی یہ سیدھے آ رہے تھے اور ان کی بائیک اس سے ٹکرا گئی اور انہیں بھی سمجھ نہیں آئی اس وقت بائیک انٹرول نہیں ہوئی اوزیر سے انہیں لگی کافی یار فریکچر ویران کے آئے کندوں پہ فریکچر آئے مزمبل کے بھی اور اوزیر کے بھی اور مزمبل کا جو ہے چہرے پہ کافی ویران سے لگی دی سوج گیا تھا چہرہ اس کا الحمدللہ بھی وہ ریکاور ہو چکا ہے انشاءاللہ میں جا کے ابھی آپ کو بائیک دکھاتا ہوں آمور سے ریکاور کریں گے کیا کیا چیزیں ڈیمو جوئی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ میں یہاں پہ ایک اور بہت ضروری بات آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یار جب بھی بائیک پہ بیٹھیں تو کم از کم احتیاط لازمی کریں ہلمٹ بہرہ پہن لیں وہ لمبا سفر کر رہے ہوں اور یہاں پہ اگر آپ کو رش والے سائٹ پہ جانا ہوں وہاں پہ بھی ہلمٹ کو یوز کریں اس کے علاوہ بائیک پہ جب بھی بیٹھیں دعا پڑھ کے بیٹھیں سواری پہ سوار ہونے کی دعا ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائی یار آپ کی ایک چھوٹی سی حلتی جو ہے نا جان لیوہ ثابت ہو سکتی آپ کے لیے تو لازمی احتیاط کریں تو چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بائیک بہرہ بھی دکھا دیتے ہیں اس سے پہلے ایک بیسٹ کی بھی لوگ آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ بائیک ریکاور کریں گے چیسز ویرہ اس کی ڈیمج ہو چکی ہے شوکز ویرہ ٹائر ویرہ سب کچھ ڈیمج ہے تو انشاءاللہ ریکاور ہوگی پھر حرچہ ویرہ آپ کو ساری کچھ ساری ڈیٹیلز آپ کو دیں گے چلیں جی تو ماشاءاللہ بائیو ایک دفعہ آپ بیسٹ کی لوگ چیک کر سکتے ہو ابھی بات آپ کو یہاں پہ یہ بتانی ہے کہ سچ کہہ رہوں کہ یار یہ بائیک جو ہے نا تقریباً سات سات دن کھڑی رہتی ہے دو دو ہفتے کھڑی رہتی ہے یہ بیسٹ کو اسی طرح ہمیں کپڑا ڈال کے کھڑا کر دیتا ہوں جب ضرورت ہوتی ہے تب نکالتا ہوں پہلے تو ویسے میں اس کو نکالتے نہیں اب بات یہاں پہ بتانے کی یہ ہے کہ دوستو بعض بندے ہوتے ہیں جو ہیں نا ویسی بائیک پہ کبھی ادھر ڈر ہوتے ہیں کبھی ادھر ڈر ہوتے ہیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فالتو میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی مطلع کے شوہیہ مارنوں سے آپ جو ہیں نا تھوڑا اجتناب کریں اور جب ضرورت پڑے تب ہی نکالیں اگر میں اس پہ ولوگ نہ بناوں نہ بیوٹی پہ بنانے لگ جاؤں تو دو دو ہفتے یہ بائیک کھڑی رہتی اسی طرح سے یہ تو ویسا جب ضرورت ہوتی ہے تب باہر لے کے جاتا ہوں جو بھی مجھے باہر ملتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یار ون ٹو فائی بیچتی ہے ون ٹو فائی بیئی دی ہے میرے اپنے جو علاقے کے بندے ہیں وہ بھی اتنے ٹائم بعد اسے دیکھتے ہیں ہفتہ ہفتہ گزر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بائیک میں لے کے کہیں جا رہوں تب انہیں پتہ جلتے ہیں کہ ہاں اس کے پاس یہ بائیک ابھی اس نے بیچی نہیں ہے تانے کا مقصد یہ ہے کہ یار اگر آپ کی بائیک موڈیفائی ہوئی ہے اور اوپر سے آپ ادردر بہت زیادہ گھومتے ہیں اور فل چوکس ہو کے نئے سوٹ ویرہ پین کے بائیک پہ گھومتے رہتے ہیں تو اس طرح یار آپ لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں اس طرح آپ کو کسی نہ کسی کی نظر بھی لگ سکتی ہے اور زیادہ جو ہے نفالتو کی ریسے ویسے بھی نہ دیا کریں اگر آپ ان میں سے جو بہت زیادہ شوکیاں مارتے ہیں اور ریسے دیتے ہیں ہمارے ہاں ان کے لیے کہتے ہیں کہ اس دیون تھوڑی دیڑن عمر بھائی کیا لے رہا ٹھیک ہو خیریت سے ہو تو یار یہ بائیک تو دکھاؤ یار یہ بائیک ہے میرے بائیو صحیح ہے جس کا میں آپ کو کہہ رہا تھا تو چیک کرو پہلے ایک دفعہ بائیک کی دیکھو یار کتنی بری اس کی حالت ہو چکی ہے ابھی عمر بھائی سے پوچھیں گے کیا کیسے جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آنے کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہوا ہے بائیک کا اور کیسے سے ریپائر کیا جائے گا سب سے پہلے ذرا آپ ایک دفعہ بائیک دیکھ لو اس سائر سے اس کی ٹائرز ویرا سپوکز ویرا ریم سارے جو ہیلٹے ہو چکے ہیں ٹینکی ٹیڑی ہو چکی ہے عمر بھائی تو یار کیا کے کام ہو گئے اس میں یار اس کے تو ایک تو دلے پڑے گا ریم دال دالنا پڑے گا نیا سپوکیں تا چینج کرنی پڑے گی بلکر کیونکہ ٹوپ بھی تو پھٹ گی تھی ٹوپ چینج کرنی پڑے گی صحیح ہے یہ شاک ہے اس کے اگلے بلکر یار شاک اس کے سارے ٹوٹ جو گئے ہیں دیکھو بھائیو آگے ایڈ ڈیٹ چینج ہوگی میٹن چینج ہوگا بلکر اس کی باقی فرہ میں جی سیڈی ہوگی ساری جیسے صحیح ہے اس کو کھولیں گے صحیح کریں گے بھی صحیح ہے تو کافی نقصان ہوگی ہے بائیک کا یار کون سا مارڈل ہے عمر بھائی دوزر بائیس مارڈل ہے نا بائیس مارڈل بائی ہے یار پہلے ہم ویڈیو بنا بھی چکے ہیں اس بائیک پہ سیڈز کی موڈیفائی کروا کے لائے تھے ٹیکسلا سے وہی بائیک ہے صحیح ہے تو پہلے کتنی یار ماشاء اللہ دیکھو کتنی پیاری بائیک ہیں موڈیفائی ہوئی ہے لیکن ایک دفعہ ایک سیڈ رن ہونے کی وجہ سے کتنا زیادہ نقصان ہو چکے اچھا تو بائیو ابھی یار کرنا یہ ہے سب سے پہلے عمر بھائی جو ہے ابھی دیکھو سٹارٹ ہو چکے ہیں سارا سمان اس کا اتاریں گے صحیح ہے جو کچھ لگا ہوئے اس کی فریم جو ہے نا ہمیں الادہ کرنی ہے الادہ کرنے کے بعد اسے راولپنڈی لے کے جانا ہے راولپنڈی سے یہ جو فریم ہے نا اس بائیک کی تیار ہو کے آئے گی اس کے بعد باقی کام سٹارٹ کریں گے کیونکہ ابھی یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں تو ہمیں در ہی گھر میں ہی لگا دیں گے لیکن جو فریم والا مسئلہ ہے نا فریم راولپنڈی اس کی بند کیا گی باقی ٹینکی جو ہے دیکھیں آپ اگر ٹینکی اس کی جو دیکھ رہے ہونا اس میں بھی تھوڑے بہت ڈنڈ زویرا پڑے ہیں لیکن یہ اس کی جینئن ٹینکی نہیں ہے صحیح ہے بعد میں اس نے لگائی تھی جینئن ٹینکی جو ہے اس کی وہ لیک ہو گئی تھی ابھی سب سے پہلے جو کام ہمیں یہ کرنے صحیح ہے ٹائر زویرا اس کی جو ہے نا وہ ڈیموج ہو چکے یہ دیکھیں یار ٹوب اس کی پھڑ چکی تھی اور فرانڈ کے شاکس آپ کو دکھائیں شاکس بھی اس کے بالکل ٹوڑ چکے ہیں صحیح ہے اور فرانڈ میں تقریبا زیادہ اس کا کام ہے باقی ماشاءاللہ الحمدللہ ساری بائک جو پیچھے ہے نا حالت اس کی باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے انجن بہرہ اس کا ڈیموج ہونے سے بچ چکے چلو یہ بھی ٹھیک ہو گئے اور چیسس اس کی نہیں نہیں آئے گی بلکہ اسی چیسس کو جو ہے نا ریپائر کیا جائے گا سیونٹی کی جو ہے نا ساری باڈی کو کھول کے چیسس اس کی الادہ کریں گے اور اسے راول پنڈی پچھوائیں گے پھر انچاللہ چیسس جب اس کی تیار ہو کے آئے گی نا پھر ہم اسے دوبارہ سے انشاللہ جب تیار کروائیں گے نا وہ فائنل لک بھی انشاللہ اسی ویڈیو میں ہم ایڈ کریں گے اور یہ ویڈیو تب تک انکمپلیٹ رہے گا جب تک اس بائک کا کمپلیٹ کام نہیں ہو جاتا اب بائی کی یہ چیک کر لو کتنی ٹیڑی ہوئی ہے فرق لگے اسے یہاں سے اب چیک کرو جی کتنی جو ہے یار اس پہ اوپر سے یہاں پہ اس کے جو نٹس لگتے ہیں اس کی اینکی ہوتی ہے بائی کی تو مطلب کہ یہ ٹیڑی ہو چکی ہے اس کے علاوہ چیسس آپ دیکھ سکتے ہوئے چیسس نیچے سے جو ہے اس سائیڈ سے ایک سائیڈ سے اگر آپ دیکھو تو اس میں اس طرح کا بلکل ایک کروائے ہوئے یہ دیکھو آپ یہ اگر آپ دیکھیں یہ بلکل اس میں یہ کروائے ہوئے ہینڈل اس طرح تھا ہینڈل اس طرح ہونے کی وجہ سے اس جگہ دباؤ لگے یہ سائیڈ سے ساری یہ جگہ بیٹھ کی ماشاءاللہ جی ہمارے آمر بائی نے کچھ ہی دیر میں دیکھو یار ساری بائک ننگی کر دی اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اس کی چیسس کو جو ہے ہم الادہ کریں گے الادہ کرنے کے بعد جو ہے سر راول پینٹی انشاءاللہ بیچیں گے اب یہ ایک اور بائی کا آپ کو چیک کرواتے ہیں اگر آپ دیکھو کہ یہ کون سی بائی ہے یہ دیکھو جی ارسلان بھائی نے چمکا دی ہے کیوں جی ارسلان بھائی یار ماشاءاللہ یہ بائی کون سا مارڈل ہے ہونڈا ون ٹو فائف ہے کون سا مارڈل ہوگا ذرا آپ دیکھو یار ایک دہو دیکھنے کے بعد جو ہے لازمی آپ نے کومنٹ میں بتانا ہے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو یار یہ جو مارڈل ہے نا انیس سو بانوے مارڈل ہونڈا ون ٹو فائف ہے یار تو کیوں ہی نہیں ہانے بھائی دیکھو یار فل چوکز بنا دی آپ نے تو ہم نے اس کو تیار کیا تھا آپ کو بتایا تھا ہم نے جب تیار کر کے آپ کو ویڈیو ایک بتائیں گے انشاءاللہ ویڈیو بنائی تھی یہ وہی بائی کے پروجیکٹ جس کا انجن بلکل چوکز کر کے رکھ دیا تھا ابھی بھی اگر آپ کو انجن دکھاؤ نا بشکل بلکل جو ہے لشکارے مار رہے اگدم بلکل پسٹ کلاسٹ ہوئے ہیں انجن کی وجہ سے جو ہے نا بائی کا پتہ ہی نہیں چاہتا کہ یار اتنی جو ہے پرانی بائیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ٹینکی بہیرہ ہم نے ریپ کروا دی تھی اس کی صحیح یہ ٹاپ آف بہیرہ بنوایا ہے چین کور نیا لگا ہوئے ماشاءاللہ دیکھو جی کیسا لش پش کرتا ہوا اس کا کڑا ہم ڈالنے والے ہیں بلکل ہانے بائیک کی طرح لش پش کر رہے ہیں ماشاءاللہ بائیک بھی فل لش پش کر رہی ہے کیونکہ نئے نئے چیزیں لگ رہی ہیں لش پش والی چیزیں تو کڑا بھی لش پش والا ڈالنے ہیں بھائیو ابھی بات کچھ ایسی ہے ساری بائیک ہم نے آمر بھائی نے کھول دی آپ دیکھ سکتے ہو اور بھی میں تھوڑا سٹے ہم نے لے لیا تھا کیونکہ نماز کا بھی تائم ہو جو گا تھا اور سلان بھی آ جو گا تھا اس کا کڑا مول ڈالنا تھا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں بائیک تقریبا ٹوٹلی کھلی ہوئی بڑی ہے سارا سمان پڑ ہوئے بائیک کا ساری کھل گئی ہے سیڈ بیرا سلنسر ہو گیا ہینڈل وہ پڑ ہوئے انجن بائیک کا یہ نیچے پڑ ہوئے اس کے علاوہ وہ بیک ٹائر چمٹا بیرا ساتھ ہی لگ ہوئے اس کو اسی طرح سے جو ہے کمپلیٹ لادہ کر دی ہے اور یہ جو چیزیں ٹوٹ کی تھی شوکس وحیرہ دونوں اس کے ٹوٹ چکے تھے اور ٹائر وحیرہ بھی ٹھیک ہے فی الحال تک ٹینکی یہ پڑی ہوئی ہے صحیح ہے اور چیسس آپ کو دکھا دیتے ہیں دیو جی آمر بھائی کھول دیئے یار پھر ساری یہ لو جی چیسس آگی ہے یار تو چیسس اس کی یہاں سے بلکت جو ہے نا ساری ٹیڑی ہو چکی ہے صحیح ہے انشاءاللہ جب ریپائر ہو کے آئے گی نا پتی نہیں چلے گا بلکت اللہ ایک دم چوکس ہو چکے گی جی بھائیوں تو فائنلی یار آئی دو دن گزر چکے ہیں اور الحمدللہ آمر بھائی جو ہے نا راول پنڈی سے واپس آ چکے ہیں چیسس کو جو ہے بلکت اللہ چوکس کروا گئے چیسس جو ہے نا سیونٹی بھائی کی بلکت اللہ الحمدللہ ٹھیک ہو چکی ہے ابھی چیسس آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کا سمان دوبارہ سے ہم لگا رہے ہیں آج اور جو ہیں انشاءاللہ مکمل لگائیں گے سمان اور کچھ سمان ابھی رہتے ہیں آمر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کتنے میں چیسس جو ہے ٹھیک کروایئے انہوں نے اور ساتھ میں آپ کو چیسس بھی دکھاتے ہیں تو چلیں بھائی سناو یار واپس آگئے ہیں پھر آپ ہاں بھائی آگئے ہیں یا سناوے نا پھر کتنے میں آپ نے چیسس ٹھیک کروایئے اچھا پینٹالیس ہوگا بھائیو ابھی آپ کو چیسس چیک کرواتے ہیں ذرا چیک کرو آمر بھائی نے کیا چوکس کر کے یہاں سے اسے ٹھیک کروایا ہے فل چوکس ہوگی چیسس ہوگی اگر آمر بھائی آپ کو دکھائیں نا پاس آگیا آمر بھائی پاس آئیں یہ چیک کریں یہاں سے پہلے چیسس حراب ہوئی تھی صحیح ہے ایک جگہ اس طرح اس میں کرب آ گیا تھا لیکن اب دیکھیں ماشاءاللہ بلکل سٹریٹ ہو چکی ہے اور ساتھ میں آمر بھائی نے اوپر تھوڑا بہت پینٹ بھی کروائے اور ماشاءاللہ لوگ کا ایک دم بلکل چوکس ہوگی نہیں لگ رہی ہے بلکل پھر پوری دکھاتا ہوں چیسس کی لوگ وہ آپ چیک کریں تو ماشاءاللہ بھائیو چیسس بلکل آپ کے سامنے ڈنڈو ہوگی یہ مطلب کہ سٹریٹ ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہو ابھی آپ یہ سمجھ لو کہ سرکٹی یہ بائیک ہے انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم تک تیار ہو جائے گی سٹینڈ پہ لگی ہوئی ہے سمان اس کا ساتھ ساتھ منگوائیں گے اور لگاتے جائیں گے ابھی ذرا میں آپ کو سائیڈوں سے بھی دکھا دیتا ہوں بھائیو یہ چیک کرو یال فل جو ہے ڈنڈا بن چکی ہے فل چوکس ہوگی یہ مطلب کہ انشاءاللہ مزہ آئے گا جب بائیک تیار ہوگی ابھی جو ہے عمر بھائی نے آپ کو بتایا کہ پنتالیس سو کا ٹوٹل ہرچہ ہے چیسز ٹھیک کروانے میں اور ابھی انشاءاللہ وہ لگے ہوئے کچھ ہی دیر تک جو ہے نا اس کا جو سمان ہم نے اتارا تھا وہ واپس لگا دیں گے فرنٹ ٹائر کا جو سمان ہے نا جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے دکھایا تھا اس کے شوکس ویرا ٹائرز ویرا ٹھیک ہے ہب ویرا یہ ساری چیزیں فرنٹ کی جو ہے ٹوٹ چکی تھی میٹر ویرا لائٹس ویرا ان کو نیا لگوانا پڑے گا نیا سمان انشاءاللہ بائیک کے جو اونر ہیں وہ انشاءاللہ کچھ ٹائم تک مگوائیں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہی وہ سمان مگوائیں گے ساتھ ساتھ آمر بائی پرانہ سمان لگا رہے ہیں جب فل تیار ہو جائے گی بائیو فائنل کیسی لوگ نکل گئے گی ایکسی ڈنٹ بائیک کی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے تو پیش ہے ہنمت ہے بائیو سار کٹی بائیک تو یار اس کا انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم تک سمان آ جائے گا پھر فرنٹ کا ویل وہیرا ہم اس کا لگا دیں گے ابھی آپ اس کا یہ جو فیول ٹینک دیکھ رہے ہونا اس میں کافی ڈنڈ ویرا پڑے ہوئے اس کے ڈنڈ اس لیے ہم نے نہیں نکلوائے کیونکہ ہزار رپیار لگ جاتا ان کو نکلوانے میں اس لیے اب یہی بہتر ہے کہ پرانہ کوئی ٹینکی لگا دیں یا پھر نئی ٹینکی لے لیں اس کے لیے یار آج فائنلی جو ہے نا کافی زیادہ دن گزر چکے ہیں لیکن میں یہاں سے آپ سے مذہر چاہتا ہوں کہ یار بہت زیادہ دن ہو چکے ہیں کہ آپ کو وہ جو بائک دکھائیتی ایکسیڈنٹ والی الحمدللہ رپائر ہو چکی ہے تقریباً تین چار دن گزر چکے ہیں آمر نے اسے رپائر کر دیا تھا ٹھیک ٹھاک ہو چکی ہے انشاءاللہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو زہر سے ملاتے ہیں جن کی یہ بائک ہے پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں نہیں ڈالی ہیں اور کتنے میں ڈالی ہیں تو چلیں زہر سے ملتے ہیں باز بہتر ہوں تھوڑا بہت پرک رہے گا تھوڑا بہت ہے مطلب کہ اتنا وزن بہرا نہیں اٹھا سکتے بازوں کے ساتھ وہ انشاءاللہ جب آستاستا ہے پریکچر اس کا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر خود بہت دن کا بازوں ٹھیک ہو جائے گا پیچے مزمل بیٹھا ہوا تھا آپ کو بتایا تھا اس کو زیادہ زیادہ سے لگی تھی چہر وحرہ پر لگی تھی اور اس کا موہ بھی تھوڑا سوچ گیا تھا لیکن وہ بھی الحمدللہ آپ کافی بہتر ہیں چلو اب بائیک آپ کو دکھاتے ہیں جو عمر بھائی نے بلکل چوکس کر دیئے تو اس سائٹ پہ آج ہو بائیک چیک کرو ماشاءاللہ بائیک چیک کرو بلکل ایک دم بلکل آگے سے آپ نے دیکھے اس کی گردن توڑا ہی دی تھی انہوں نے سارا کوئی چھتار دیا تھا ابھی یہ ساری چیزیں ریپائر ہوئی ہیں اس کا لائٹ ویرا لگی ہے میٹر لگے اور ساتھ میں یہاں پہ فرنٹ کا مٹگار یہ بھی لگے اس کے بعد سپوکس ویرا اس کی نہیں آئی ہے ریم نیا ڈالے اچھا تو یار اس کے علاوہ آپ نے دیکھے شروع میں بائیک ساری ڈیمیج تھی چیزیں آپ کو میں نے دکھائی تھی چیزیں بھی بلکل ٹیڑی ہوگی تھی لیکن اگر آپ ادھر آئیں چیزیں آپ دکھائیں اگر بائیک کی پاس سے تو ماشاءاللہ چیزیں بلکل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سارا فرنٹ کا حصہ دوستو یہ جو سارا حصہ سارا یار ریپائر کیا گیا ہے ٹھیک ہے ٹائر ایک اس کا بچ گیا تھا اس کی اندر سے ٹوب بھی پھٹ گئی تھی شروع آپ کو میں نے جو دکھائے تھے شروع اس کی یہاں سے بلکل جو ہے ڈیمج ہو چکے تھے کریک آ گیا تھا ٹوٹ چکا تھا یہ والا شوکس پھر ساری گلاسیوں اس کی نہیں ڈالی گئی ہیں جو نیچے والے شوکس ہیں یہ والے ڈالے گئے ہیں اب اس کا وہی پرانا ہے ٹھیک ہے ریم ڈال ہے سپوکس ڈالی ہیں فرنٹ کا مڈگار ڈال ہے اس شوکس کی گلاسیوں ویرہ نہیں آئی ہیں لیکن شوکس میں جو راڈ ہوتے ہیں راڈ اس کے وہ اپنی تھے ٹھیک ہے باقی ان کو ریپائر کیا گیا ہے اور یہ والے کان ویرہ اس کی جو ہیں یہ والے ڈالے ہیں فرنٹ کی فل لائٹ اس کی جو ہیں پوری کی پوری نہیں ڈالی ہے اندر جو بلو لگتے ہیں وہ تقریباً سولہ سوہ کا اوزیر نے پہلے لیا تھا اتنا ملٹی کلر کا دو تین کلر اس میں آتے ہیں وہ پہلے کی ہی لگا ہوئے اس کے علاوہ میٹر بارڈی اس کی آئی ہے اندر میٹر کی پلیٹ جو ہوتی ہیں وہ اس کی اپنی ہی تھی مجھے پتہ تو ہے لیکن اوزیر بھائی سے مالک ہیں بھائی کے ان سے پوری لیتے ہیں کہ اوزیر بھائی کتنا ٹنکل لگ جو گئے آپ کو اس وقت اٹھارہ بیس ہزار گلائی کی گئے اٹھارہ بیس ہزار سیئے بھائی ارام سے ہزتے ہزتے ٹھیک ہے انہوں نے دے دیا کوئی دنوں میں چیسز ریپائر کروانے میں چھین سات ہزار لگے کیوں؟ چھین سات ہزار لگے صحیح ہے کیونکہ آمر جو ہے راولپنڈی گیا تھا آپ کو میں نے بتایا بھی تھا چیسز اس کی لے کہ وہ کرایا جو ہوتا ہے کرایا کے پیسے اس کے بعد اوزیر بھائی نے اس کا باقی کا سمان جو ہے نا تقریباً بارہ ایک ہزار پہ کا سمان ویرہ آئے مزدوری کو ملا کے کیوں اوزیر بھائی یہی بات ہے نا تو یہ تقریباً اتنا کچھ بن جاتے صحیح ہے ابھی ٹینکی ویرہ اس کی آپ کو میں دکھاتا ہوں ٹاپے ویرہ وہ انشاءاللہ جو ہے نا ساتھ ساتھ تو زیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ٹینکی اس کی نہیں لگوائیں گے پہلے جو آپ نے ٹینکی دیکھی تھی وہ بالکل ڈیمو جو ہو گئی تھی جو پرانی اس کی ٹینکی تھی وہ تو اتار دی تھی ابھی استعمال کی قابل نہیں رہی ٹاپے لگے ہوئے جو زیر نے وہ والی ٹینکی بھی جو اینس نے نہیں لی تھی تقریبا مجھے نہیں لگتا کہ ایک مہینی اس نے استعمال کی ہے بس اس کا یہ کام ہو گیا تھا ایکسی ڈانٹ ہو گیا تھا یار جب اس طرح کی بائیک دیکھتے بلکل ایک دم بنائی بائیک ہوتی ہے ایکسی ڈانٹ ویرہ اس کا ہو جاتے تو بہت دل دکھتے کہ یار ایک تو بندہ پیسے لگاتے اپنا وقت لگاتے اس کے علاوہ پھر اس کو ہود بھی لگ جاتی ہے بائیک بھی ڈیمو جو جاتی ہے پھر سے پیسے لگوانے پڑتے ہیں بنانا پڑتے ہیں شوق کرو تو پھر بائیک ہرچے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں الحمدللہ بائیو جب اس بائیک کا ہم نے ڈرائیو ٹیسٹ لیا تو ماشاءاللہ بلکل بائیک مکھن کی طرح جا رہی تھی ہاں کبھی کبار ہوتا ہے کہ جب بائیک ایک سیڈنٹ ویرا ہو جائے تو چیسس ٹیڈی ہو تو ایک سائٹ پہ بائیک زیادہ زور کھاتی ہے لیکن وہ مسئلہ اس میں نہیں تھا ہینڈل اس کا ضرور تھوڑا بہت ٹیڈا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جب ہینڈل نیو لگائے گا پھر بائیک چلاتے ہوئے اس کا ہینڈل بلکل سیدھا لگے گا تو عزیر بھائی ماشاءاللہ بائیک آپ کی بلکل بہترین طریقے سے پھر سے تیار ہو چکی ہے تو چلو یار اللہ آپ کو پھر سے نصیب کرے ٹھیک ہے آپ چلاتے وقت جو ہے نا آپ نے تھوڑی اتیاد کرنی ہے یہ نا ہو کہ پھر یار جو ہے دوبارہ سے آپ کچھ نہ کچھ اس طرح کا مسئلہ بنا بیٹھیں تو یار جو بھی ہونا آپ عزیر کو لگی ہے عزیر آپ آپ خود ہی میسیج دو یار جو بائیک بائیک چلاتے ہیں کیا کریں اتیاد کریں یا نہیں کرنی چاہیے اتیاد تو پہلے ہے نا نہیں ویسے پہلے بندہ جب چلاتے پھر ریسے دیتے ہیں ڈیشیں ماتے ہیں پہلی بار تو ریسے دیتے ہیں جب لگتی ہے تو پھر پتا چلتے ہیں آپ لگی ہوئی ہے مجھے تو مجھے پتا ہے جب لگتی ہے پھر کہتے ہیں کہ یار بہت خلطی کر دیئے قسم سے پہلے یہ رام سے چلاتا تو یہی بات ہے کہ یار دوستو جب بھی آپ اس طرح اپنی بائیک لے کے نکلو تو ایک تو یار اتنی تیار ہو بائیک خوبصورت اور نظر بھی لگ جاتی ہے وہ بھی آپ دعا پڑ کے بیٹھو سواری پہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ بائیک اپنی ہلمنڈ ویرہ لازمی پہنو اور ان کا ایکسیڈن بہت بوری طریقے سے ہوئے بائیک شروع میں آپ نے دیکھی ہے کتنی ڈیمیج تھی دوالہ کا شکر ہے بچ چکے ہیں یہ اور میں گھر واپس آ چکا تھا اور یہاں پہ میں نے آپ کو وہ زیر سے بھی ملوایا ہے اس کی بائیک بھی دکھائی ہے الحمدللہ اس کی بائیک جو ہے اب بلکہ ریکاور ہو چکی ہے انشاءاللہ کچھ جنہ تک وہ تھوڑی بہت موڈیفکیشن اور کرے گا تو بائیک اس کی اگدام چوکس ہو جائے گی سیئے پیسے ویرہ اس کے کافی لگے ہیں اٹھار انیس ہزار پی لگ جو کہے سیئے فرانٹ کے یہ حصہ جو ڈیمو جو گئے اس پہ اور یہاں پہ پیسوں کی بات نہیں ہے میرے بائیو بات آپ کی جان کی آپ کی جان جو ہے زیادہ قیمتی ہے اس لیے جب بھی بائیک ڈرائیو کریں تو لازمی اس چیز کا حیار رکھیں احتیاطی تدبیر احتیار کریں ساتھ میں جو ہے دعا لازمی پڑھ کے بیٹھیں پہلے کی اسواری پہ اسوار ہونے کی سہی ہے تو یہاں بھی دوست اگر آپ نے ابھی تک بائیک کے چینل سبسکرائب نہیں کیا پیسے نہیں لگتے سہی کہ کومنٹ لازمی ٹھوکا کرو فیڈبیک مجھے دیا کرو چینل سبسکرائب کرو اور کافی ولوگز پہنے ہیں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی دیکھ سکتے ہو بائیک موڈیفکیشن کے ولوگز پہنے ہیں واشنگ پہ ولوگز پہنے ہیں اور بھی بہت ولوگز ہیں میں ملتا ہوں آپ کو اسی طرح اپنے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ